بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لوگوں کو اپنے انداز گفتگو اپنے روئیے اور اپنی باتوں سے اپنا گرویدہ کیسے کریں اور کس طرح اپنی بات میں اتنا وزن پیدا کریں کہ لوگوں کو ہم اپنی بات بنوا سکیں اس حوالے سے ڈیل کارنگی نے بڑی زبردست رینوائی کی ہے اپنی ایک کتاب میں جس کا نام ہے How to Win Friends and Influence People یہ کتاب سب سے پہلے 1937 میں شائع ہوئی تھی اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ نے اس دور کی ایک زبردست قسم کی بیسٹ سیلر بڑھ گی یہ کتاب خصوصاً ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے جن کو یہ شکوا رہتا ہے کہ نمک میں وفا نہیں رہی میری بات کا تو کسی پہ اثر نہیں ہوتا بغیرہ بغیرہ لیکن اگر آپ کے پاس فوری طور پہ یہ کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آپ اس کتاب کا مکمل خلاصہ سن کے استفادہ کر سکتے ہیں دیکھکارنگی نے اپنی یہ کتاب چار حصوں میں تقسیم کی ہے آئیے ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں نمبر ایک لوگوں سے برطاؤ کے بنیادی طریقے ڈیل کارنگی نے لوگوں سے برطاؤ کے بنیادی اصولوں میں پہلا اصول بتایا ہے کہ تنقید مضمت اور شکوا شکایت سے باز آ جائیں آپ جتنا لوگوں کی غلطیوں سے دھر گزر کریں گے اور لوگوں سے تحمل سے بات کریں گے اتنا آپ کے لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے جائیں گے انسان کے ظرف کا پتہ اس کا جو رویہ ہوتا ہے جو اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ اس سے چلتا ہے لوگوں سے ڈیلنگ کا اور برطاؤ کا دوسرا اصول ہے کہ جہاں پہ تعریف پنٹی ہو وہاں پہ سچے دل سے خلوص دل کے ساتھ سچی تعریف کریں یعنی خوش آمد نہیں خلوص پر ہی تعریف اور اظہار تشکر تیسرا اصول لوگوں سے ڈیلنگ کا یہ اصل میں کارواری نویت کے لوگوں کے لیے اور نوکری پیشہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی میں بھی دیگر معاملات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کی ہٹی یا دکان سے لوگ کیوں چیز خریدیں وہ کیا خاص بات ہے آپ کے اس کاروار میں جو کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی اسی طرح سے جب آپ سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے کور لیٹر یا سٹیٹمنٹ آف پرپس میں آپ نے اپنے آپ کو برینڈ کرنا ہے اپنی مارکٹنگ کرنی ہے کہ وہ کون سے خاص سکلز آپ کے اندر موجود ہیں جو اس ادارے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں اسی طرح سے روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر ہم اپنی بات کسی کو منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اسے یہ باور کرونا ہوگا کہ ہماری بات وہ کیوں مانے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہماری بات ماننے میں ڈیل کارنگی کی کتاب کا دوسرا حصہ ہے وہ چھے طریقے جنہیں اپنانے سے لوگ ہمیں پسند کرنے لگیں گے نمبر ایک لوگوں سے اس چیز کے بارے میں بات کریں جس میں ان کی دلچسپی ہو اس سے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی پسند نا پسند میں ہمیں دلچسپی ہے نمبر دو مسکرانا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نمبر تین لوگوں کے نام یاد رکھیں ڈیل کارنگی کے مطابق کسی بھی شخص کے لیے دنیا کی بہترین آواز اس کا اپنا نام ہوتا ہے نمبر چار دوسروں کو زیادہ بولنے کا موقع دیں یعنی خود بولنے کی بجائے اگر ہم دوسروں کو زیادہ اپنی بات کا اظہار کرنے کا موقع دیتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی عزت و قدر کرتے ہیں نمبر پانچ لوگوں کا خیال رکھیں خیال رکھیں لوگوں کے جذبات کا احساسات کا اور ان کی ضروریات کا اور نمبر چھے لوگوں کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہیں یہ کسی ہمدردی والی بات سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی چھوٹے سے پیار بھرے عمل سے بھی مثلا کسی کو بیشنے کے لیے جگہ دے دینا ہاؤ ٹو ون فرنڈز این فلوئنس پیپل کا تیسرا حصہ بارہ وہ طریقے بتاتا ہے جس سے ہم لوگوں کو اپنی سوچ کا قائل کر سکتے ہیں نمبر ایک بحث جتنے کی خاطر بحث نہ کریں وہ جو ریسٹورنٹ میں لکھا ہوتا ہے نا فضول بحث سے پرہز کریں ڈیل کارنگی کے مطابق وہ درست ہے یعنی بحث ہو سکتا ہے ہم وقتی طور پر تو جیت جائیں لیکن اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں نمبر دو دوسرے کو کبھی بھی جھڑک کے نہ کہیں کہ ہاں تم غلط ہو بلکہ انڈائریکٹلی ان کو دلائل کے ساتھ یہ بتائیں کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ لگ رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کے بعد نمبر تین جب آپ خود غلط ہوں تو اپنی غلطی کا اعتراف کریں جب ہمیں پتا چاہ جائے کہ کسی خاص موقع پر ہماری غلطی ہے تو وہاں پہ پھر ہر درمی سے الٹا دوریاں بڑھنی ہے فائدہ نہیں ہونا تو جہاں پہ اپنی غلطی ہو وہاں اس کا اعتراف کریں نمبر چار بات کا آغاز دوستانہ ماحول میں کریں نمبر پانچ بات کا آغاز ان چیزوں سے کریں جن میں فری کین پہلے سے ہی متفیق ہوں یعنی پہلے مشترک قدریں بسکس کریں اور اس کے بعد اختلافات پہ آئیں نمبر چھے دوسروں کو زیادہ بولنے کا موقع دیں یہ ہم نے پچھلے پوائنٹ میں بھی بات کی ہے نمبر سات کسی پروجیکٹ یا کام کے حوالے سے اپنے جونئرز کو بتاتے ہوئے انہیں یہ احساس دلائیں کہ ان کی رائے بھی مقدم ہے اور ان کا بھی اس کام میں بڑا رول ہوگا یعنی کہ ان کی بات بھی مانی جائے گی اور کام ہوتے ہوئے بھی جب ان سے آپ بات چیت کر رہے ہوں تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ چیز انہوں نے بتائی تھی یہ کام جو ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے جو انہوں نے بتایا تھا اس کے بعد نمبر آٹھ چیزوں کو دوسروں کے نکتہ نظر سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں نمبر نو دوسروں کے آئیڈیاز اور خواہشات کا احساس کریں اس کے ساتھ ہمدردی کریں یہاں بھی بڑی زبردست اگزمپل دی ہے ڈیل کارنگی نے بچے کے گرنے کی یا اسے چوٹ لگنے کی عموما جب گھر میں بچہ گرتا ہے تو بڑو کو پھر پھر کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں مجھے چوٹ آگئی حالانکہ جسمانی طور پر ہو سکتا ہے کہ بچے کو اس گرنے سے کوئی ایس سچ تکلیف نہ ہو لیکن دکھانے کا اور شواف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ہمدردی سمیٹ سکوں بڑو سے یعنی کہ ہم اسے کہہ سکیں کہ میرا شیئر پتر یہ اتنی چھوٹی موٹی چوٹ سے نہیں گھبراتا تو یہ جو احساس سے ہمدردی کسی سے حاصل کرنا یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے لہٰذا دوسروں سے ہمدردی کا احساس کریں اور اس کے بعد خاص کر کے دسوں پوائنٹ جب ہم کسی جگہ سالس کا کردار ادا کرتے ہوں یعنی جہاں پہ کوئی جھگڑا بغیرہ ہوا ہو اور ہم فریقین کی سلح کروانا چاہتے ہیں اور بلخصوص جس انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو جس فریق کے ساتھ تو اسے اگر ہم نے رازی نامے پہ لانا ہے اس کو سلح کے لیے تیار کرنا ہے تو اسے یہ احساس کروانا پڑے گا کہ ہاں تم سچے ہو تم اماندار ہو آپ کی ساری غلطی نہیں ہے یقینا دوسرے فریق کی غلطی ہے اور آپ دوسرے فریق کی جگہ اسے سچے دل سے معافی مانگیں نمبر گیارہ مفصل انداز میں اپنی بات دوسروں کو دوسروں کے سامنے رکھیں مثلا آپ کسی ایسے شخص سے یا اپنے باس سے ملنا چاہتے ہیں جن کا بڑا مصروف شیڈول ہے اور ان کے پاس وقت نہیں ہے آپ سے ملاقات کا تو اگر آپ ان کو ایک اچھے جیسٹر کے طور پر ان کے پرسنل سیکٹری کو لکھ کے دے آئیں کہ کمپنی کے حوالے سے ہی یا اپنے کام کے حوالے سے ہی آپ سے ملقات بڑی اہم ہے اور اس سے ہمیں یہ یہ فائدہ ہونا ہے تو مصروف شیڈول میں سے بھی آپ کو ملقات کا ٹائم مل سکتا ہے اس کے بعد نمبر بارہ جب کسی کو اپنی بات پنوانے کی تمام کوششیں فیل ہو جائیں تو مصبت انداز میں دوسرے کو ایک چیلنگ دیا جا سکتا ہے کہ آپ کی ہوتے ہوئے یہ کام اس طرح سے اگر نہ ہو تو پھر تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں یعنی کہ دوسرے کو یہ احساس دلوائیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کا ایک مان ہے تو پھر وہ شخص اپنا وہ مان برقرار رکھنے کے لیے ضرور کوشش کرے گا کتاب کا چوتھا حصہ اور آخری حصہ میں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو ناراض کیے بغیر اور انہیں غصہ دلائے بغیر تبدیل کر سکتے ہیں اس میں نو اصول بتائے گئے ہیں نمبر ایک اگر آپ کسی کی غلطی انہیں باور کروانا بھی چاہتے ہیں تو پہلے ان کی تعریف کریں یعنی غلطی تو یہ ایک ہوگی نا اس سے پہلے بیسیو سیکڑوں ان کے اچھے کام بھی ہوں گے تو ان کے اچھے کاموں کے حوالے سے پہلے ان کی تعریف کریں پھر ان کی اس غلطی پہ آئیں مدعہ کی بات دے آئیں نمبر دو پرائراز تنقید کے بجائے اشاروں کی نائیوں میں سمجھانے کی کوشش کریں مثلا جب میٹنگ کے اندر وہ شخص بیٹھا ہو جسے آپ وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتا یا اس سے یہ فلان نقصان ہوتا ہے نمبر تین کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنی غلطیاں بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں یعنی اس کام کے حوالے سے اگر اس سے پہلے آپ سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہیں مجھ سے بھی یہ چیز اس طرح سے سرزاد ہو گئی تھی اور میں نے پھر یہ کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے بعد نمبر چار حکم دینے کی بجائے سوالیاں انداز میں بات کریں مثلا ایک مینجر کسی اپنے سب آڈی نیٹ کو ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ تحکمانہ انداز میں کہ تم نے آج سے ایک گھنٹہ اور کام کرنا ہے اور ٹائم کام کرنا ہے اور دوسری جگہ ایک سوالیاں انداز میں کہے کہ کیا خیال ہے اگر آج سے آپ کے پاس ٹائم ہو تو اگلا ایک مہینہ آپ ایک گھنٹہ اور ٹائم لگا دیں تاکہ ہم جلدی اپنے ٹارگٹ پر پہنچ سکیں تو یقیناً یہ جو دوسرا انداز ہے جس میں اس کی ایک طرح سے رائے پوچھی جا رہی ہے یعنی کام کہا بھی جا رہا ہے اور سوالیاں انداز میں تو اس سے دوسرے کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ دل سے بات مرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد چھوٹی سے چھوٹی بہتری کی بھی تاریف کریں یعنی کوئی چھوٹی سے بھی امپروومنٹ ہوتی ہے اس کی بڑے اچھے طریقے سے اور کھلے دل سے تاریف کریں نمبر ساتھ اگر کوئی اچھی بلی پرفارمس دینے والا شخص کام کرنا چھوڑ دے سال کے طور پر گھر میں بچے اچھا والا پڑھنے والا بچہ اگر پڑھنا چھوڑ دے اور اس کے ریزارٹ خراب ہونا شروع ہو جائیں تو اسے اپنی اس پرانی پرفارمس کا ضرور حوالہ دیں کہ دیکھو تم تو اتنے ذہین و فتین ہو اتنے قابل ہو کہ تم نے پچھلے سال یہ ریزارٹ حاصل کیا تھا اور اس دفعہ تو اس سے بھی زیادہ اگر محنمت کرو تو اس سے اچھے گریڈز کے لیے آپ پھٹے چک سکتے ہو نمبر آٹھ کسی کی غلطی اسے بتانے کے بعد بھی یہ احساس دلائیں کہ کوئی نہیں بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے آپ اسے آسانی سے صدھا سکتے ہیں نمبر نو اور آخری پوائنٹ جو کام آپ دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں انہیں اس کے کرنے میں خوشی کا احساس دلوائیں یعنی انہیں یہ نہ لگے کہ ان کی ڈیوٹی تھی صرف اسی لیے ان کو یہ کہا گیا ہے بلکہ انہیں احساس ہو کہ ہم بھی اپنے حصے کی شمہ جلا رہے ہیں آپ کی اس ادارے کے اندر اس کمپنی کے اندر آپ اگر لوگوں کو ان کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ خوشی کا احساس دلوائیں گے کہ ہم یہ سب مل کے کریں گے تو بہت اچھا لگے گا تو جب ایک ٹیم ورک کا انہیں احساس دلوائیں گے اس سے زیادہ ان کو خوشی ہوگی اپنا کام کرنے میں ملتے ہیں انشاءاللہ آخری ویڈیو میں اسلام علیکم